اسلام علیکم حکومت نے جنوبی پنجاب کے حوالے سے قومی اسمبلی میں ایک بل پیش کرنے کا اعلان کیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ بہاولپور کے اندر اس کا سیکریٹریٹ قائم کیا جائے گا یہ پاکستان کے اندر ایک بہت ہی متنازع مسئلہ رہا ہے عام طور پر سیاسی مفادات حاصلت حاصل کرنے کے لیے وقتن فوقتن اس سنارے کو بلند کیا جاتا ہے اس کے بعد اس علاقے کے لوگ بھی اور باقی پاکستان کو بھی کوشش کی جاتی ہے کہ بھول جائیں جنوبی پنجاب یا کسی بھی اور جگہ نئے صوبے کا ذکر ہی نہ کیا جائے پاکستان میں متنازع ایسے موقع پر ہے کہ جبکہ ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر نئے صوبے بنانے کا تواتر سے ایک عمل جاری رہا ہے پچاس کی دھائی کے اندر انہوں نے سٹیٹ ری بانڈری کمیشن ایک بنا دیا سٹیٹ ری آرگنیزیشن بانڈری کمیشن بنا دیا اور اس کے روشنی میں انہوں نے جتنے نئے صوبے بنانے تھے بنا دیا تلگو صوبے سے شروع ہوا اس کے بعد وہ چلتے گے پنجاب کو بھی تین عیسوں میں تقسیم کر لیا وہاں ایکنومک وائیبیلٹی سوشل کنڈیشنز دونوں چیزوں کو مدن نظر رکھنا پڑتا ہے لیکن یہاں پر الیکشن قریب ہوں تو نعرہ بڑی شدت سے لگایا جاتا ہے الیکشن گزر جائیں تو پھر کوئی ذکر نہیں ہوتا آج اس پروگرام میں ہم آغاز اسی نکتے سے کریں گے شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں وزیر خارجان کے ان سے پوچھیں گے کہ آج جو بل پیش کرنے کا ان کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے اس کے خد و خال کیا ہوں گے جنوبی پنجاب کو مرکز بنانا ہے بھاولپور کو تو ملتان کے حوالے سے جو باتیں شاہ صاحب خود کرتے تھے ان کا کیا بنے گا شاہ صاحب اسلام علیکم والیکم اسلام شاہ صاحب یہ فرمائے گا کہ بھاولپور میں سیکریٹریٹ ہوگا جی نہیں آپ کی اطلاع درست نہیں ہے جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اپریل میں دو آفیسز تائنات کیے جائیں گے ایک ایڈیشنل چیف سیکریٹری ساؤت اور ایک ایڈیشنل آئی جی پولیس ساؤت میں سے ایک صاحب تشریف فرما ہوں گے بھاولپور میں اور ایک صاحب تشریف فرما ہوں گے ملتان میں یعنی کہ اس وقت جو سیکریٹریٹ ہے وہ دونوں شہروں میں ملتان میں بھی ہوگا بھاولپور میں ہوگا دراصل اس وقت پیشرفت کے لیے ہمیں جو فیزیکل انفرسٹرکچر چاہیے اس کے لیے بھی ایک کیلکولیٹ کیا گیا ہے کہ ایک نیا سیکریٹریٹ جب ایک فیصلہ ہوگا کہ دارلخلافہ کہاں ہونا ہے اور وہ اسیمبلی منتخب اسیمبلی کرے گی تو اس کے لیے پیسہ درکار ہے اس کے لیے وقت لگے گا اور وہ ساڑھے تین عرب کا ایک اسٹیمنٹ لگایا گیا ہے کہ ساڑھے تین عرب روپیہ اس کے لیے درکار ہوگا اس کی ایلوکیشن کی جائے گی اور پھر اس کی سیکریٹریٹ کے لیے جو ایڈیشنل پوسٹ چاہیے ہوں گی وہ تیرہ سو پچاس کے لگ بگ ہوں گی ان کی پوسٹ کرنی پڑے گی اب اس میں دیکھئے دو سیکریٹریٹ کی نئی پوسٹ ہے تیرہ سو پچاس وہ بھاولپور میں مقیم ہوں گے لوگ یا ملتان میں مقیم ہوں گے تینات کہا ہوں گے میں تو ارز کر رہا ہوں میں ارز کر رہا ہوں کہ اس وقت جو دو ایک جگہ جہاں ایڈیشنل آئی جی پولیس بیٹھیں گے جو پولیس کے لوگ ریکوائیڈ ہوں گے وہ وہاں بیٹھیں گے اور جہاں ایڈیشنل چیف سیکریٹری ساؤت بیٹھیں گے تو جو پوسٹ ان کو ساتھ منسلک ہوں گی وہ وہاں بیٹھیں گے شاہ صاحب یہ کنفیوزنگ سی ایک سیچویشن آپ مجھے بتا رہے ہیں میں تو خود بھی اس پر کلیر نہیں ہو پایا ملتان مرکز بنے گا یا بہاولپور مرکز بنے گا بلکل کنفیوزنگ نہیں ہے بلکل کنفیوزنگ نہیں ہے آپ بلا وجہ اس کو کنفیوز نہ کیجئے بلکل کلیارٹی ہے کہ اس سٹیج پر اس سٹیج پر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سیکیٹیریٹ کہ جو ہوں گے بہاولپور میں بھی اور ملتان میں بھی دونوں جگہ ہوگا اس سٹیج سے مراد یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر اس کے اوپر اتفاق رائے نہیں ہیں کیونکہ ایک تاثر یہ آ رہا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں جہانگیر ترین صاحب اور کچھ کافلی کے لوگ وہ ہم ہی ہیں کہ بہاولپور مرکز بن جائے اور ایک خبر یہ تھی کہ شاہ محمود صاحب اور آپ کا جو ہم خیال لو گیا ان کا خیال یہ تھا کہ ملتان کو مرکز بنایا جائے تو آپ کی پارٹی میں اس کے اوپر یک سو ہی نہیں ہے میں ارس کر دوں میں ارس کر دوں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پر سب متفق تھے کہ جنوبی پنجاب کی طرف پیشرفت ہونی چاہیے یہ ہمارے منشور کا حصہ تھا اور ہم سمجھتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ ماضی میں باتیں ہوتی نہیں ہم ماضی سے ہٹ کر ہم نے اس کو اپنے منشور کا حصہ بنایا اس کو منشور کا حصہ صرف نہیں بنایا اس پر ہم نے مینڈیٹ حاصل کیا جنوبی پنجاب سے اور اس کو اب ہم نے اس پر مشاورت کی اس مشاورت کی کئی نشستیں ہوئیں اس کے لیے ایک سپیشل ساؤت کی ایگزیکٹیف کاؤنسل بنائی گئی اس سے آرہا لی گئی چیف منشور پنجاب نے لاہور میں میٹنگ مناکت کی آج فائنل میٹنگ پرائیمیسر صاحب کی سربرائی میں ہوئی جس میں پنجاب کے بزراء بھی تھے لوگ تھے وفاق کے بھی تھے ایمین ایز بھی تھے سب تھے اور اس پر مشاورت کے بعد ایک کنسنسز بنا کہ ساؤت پنجاب کی پیشرفت ہونی چاہیے صوبے کی اور اس کے لیے ہمیں ایک کانسٹیوشنل ایمینڈمنٹ رکار ہے تو ہم بل مرتب کریں گے بل پیش کریں گے اور کوشش کریں گے دو تیائی اکسید کے لیے جو دیگر جماعتیں ہیں ان سے انگیج کریں مشاورت کریں شاہ صاحب جھانگی ترین باولپور میں چاہتے ہیں یا ملتان میں چاہتے ہیں جھانگی ترین صاحب اس پاٹی کا حصہ ہیں اور وہ جو پوری گفتگو تھی اس میں شامل تھے اور یہ پرائیم ایسٹر پہ ان نے کہا کہ الٹیمیٹی پرائیم ایسٹر نے یہ فیصلہ کرنا ہے سب لوگوں نے پرائیم ایسٹر کو یہ اختیار دیا پرائیم ایسٹر نے کہا کہ پھر اس وقت ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ملتان اور بہاولپور دونوں کا انتہاب کر لیتے ہیں اور پرشاہ صاحب لیکن آپ نے میرا جواب نہیں دیا کیا جھانگی ترین بہاولپور کے حمایت میں ہے آپ ان سے ڈریکٹ سوال کر لیجئے اس سے کیوں پوچھتے ہیں آپ ملتان کی حمایت میں آپ اپنا بتا دیں دیکھئے میں جنوبی پنجاب سوبے کی ضرورت اور افادیت اور اہمیت کو مقدم سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ سیکرٹیریٹ پر مزید تاخیر نہیں ہونی چاہیے اور اب امپورٹن چیز یہ ہے کہ یہ علاقہ جو پسماندہ رہا ہے محروم رہا ہے جس کے نام پر ایلوکیشنز تو کی جاتی تھی دورانے سال پیسہ ری اپروپریٹ کر کے اور جگہ منتقل ہو جاتا تھا اس کی محرومی کو دور ہونا چاہیے سیکرٹیریٹ کی اپنی اہمیت ہے لیکن اس سے زیادہ اہمیت ہے ایک نئے سوبے کی اور جنوبی پنجاب کے تشخص کیلئے اور اس کے لئے ہم نے آواز بلند کی منشور کا حصہ بنایا شاہ صاحب لیکن آپ زیادی طور پر ملتان کچھ آئیں گے کہ مرکز بنے سیکرٹیریٹ ملتان بنے میں ملک صاحب آپ جس طرف مجھے کھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں میں پینتیس چھتی سال سے یہ کام کر رہا ہوں اس سٹیج پر جو پارٹی کا فیصلہ ہے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا اور کہہ دیا کہ فیصلہ اسیمبلی کرے گی میں اس وقت اس سے زیادہ اظہار نہیں کروں گا شاہ صاحب آپ کو اپنی پارٹی کے اندر بھی ڈوینز کو ٹیکل کرنا پڑے گا اس پہ آگے بڑھنے کے لئے اور باقی جماعتوں کی حمایت تو بعد میں آئے گی آپ کی پارٹی اس پہ یکسو نہیں ہے اور آپ کے اتحادی کافلک والے بھی آپ کے اس معاملے پر شاید جی پہلی بات سنیدیں ارز کر دوں انشاءاللہ کریں گے بلکل ملک صاحب کریں گے آپ درست فرما رہے ہیں یکسوی حاصل کی جاتی ہے اور اس پر سب اس چیز پر متفق تھے کہ جنوبی پنجاب ہماری ضرورت ہے اور یہ بھی اس چیز پر متفق تھے کہ ہمیں پیش رفت کرنی چاہیے اور دارلخلافہ کی اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن دارلخلافہ سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ صوبے کی طرف پیش رفت ہے اس کے لئے ہمیں پارٹی کے اندر بھی اپنی صفوں کو ہم نے درست کیا ہے اور اس پر لئے ٹائم لگا ہے اور ڈسکشنز ہوئی ہیں اور چیز ایوالو ہو کے یہاں تک پہنچی ہے اور آگے پڑے گی دیگر جماعتوں سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ ان کا ایک ماضی میں موقف رہا ہے دیگر جو چھوٹے صوبے ہیں ان کی قیادتوں کا بھی موقف رہا ہے مثال کے طور پر بلوچستان میں اچکزئی صاحب ہیں کے پی کے میں اسفندیاروالی خان صاحب ہیں اور دیگر ہیں مینگل صاحب ہیں اور لوگ ہیں وہ ہمیشہ سمجھتے رہے ہیں کہ فیڈریشن کا ایک بیلنس درست ہونا چاہیے اور اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ فیڈریشن مضبوط ہوگی اور اس چیز کو بنیاد بناتے ہوئے اور ایک علاقے کی محرومی ختم ہوگی تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس کو منشور کا حصہ بنایا اور اس کو صرف ہم نے لفاظی کے حد تک نہیں اب اس کو ہم عملی شکل دینے کے لیے ہم نے آج ایک بہت بڑا وزیراعظم کی سربراہی میں فیصلہ کیا ہے شاہ صاحب ایک سوال پوچھنے وہ وزیر خارجہ پاکستان کی حصیح سے آپ نے خط لکھا ہوا ہے برطانوی حکومت کو اس کے اوپر کچھ فالو اپ ہمیں دیں گے نواز شریف صاحب کب پاکستان کے حوالے ہوں گے اور شہباز صاحب کب پاکستان آئیں گے کچھ پیشرفت ہوئی جی ابھی میری اطلاعات اتنی ہے کہ وہ خط لکھا گیا ہے اور ابھی اس سے مزید پیشرفت میرے علمیں بھی نہیں ہیں شاہ صاحب کچھ ریلیونٹ لاؤز ہیں جس کے تحت برطانوی حکومت سے آپ کوئی کوٹ کر سکیں کہ اس لاغ کے تحت ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ نواز شریف کو پاکستان کے حوالے کیا جائے دیکھیں اگر آپ کا اشارہ ہے کہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی وہ تو نہیں ہے بالکل آپ شاہی نشاندہ ہی کر رہے ہیں لیکن ایک انڈسٹیننگ ہوتی ہے ایک مورل انڈسٹیننگ کمیٹمنٹ ہوتی ہے جب وہ یہاں سے تشریف لے گئے تو اس میں ایک انڈسٹیننگ ہوئی تھی کہ کن شرائط پر پتریشی بھی جارے ہیں دیکھیں اس وقت یہ خدشہ تھا اور بجاہ طور پر ان کے عزیز و اقارب ان کی فیملی ان کی جماعت پریشان تھی کہ ان کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں کیونکہ پلیٹسٹس وہ کہہ رہے تھے اس حد تک گر رہے ہیں کہ اس پر آپ بھی میڈیا کے دوست بھی کہہ رہے تھے سیاست نہیں ہونی چاہیے اور انسانی جان کو اہمیت دینی چاہیے شاہ صاحب لیکن مورل گرانڈ کے اوپر تو آئیتہ کنوں نے یا اخلاقی قدروں کے اوپر تو آئیتہ کلتاہ حسین کو بھی آپ کے حوالے نہیں کیا اس لئے اس پر پیشرف نہیں ہونے والی ایک سوال میں آپ سے جانا چاہتے ہیں نہیں نہیں ملک صاحب محس کروں محس کروں مورل گرانڈ برطانیہ والوں کا نہیں ہے جنہوں نے یہ یہ کہا ان کی جماعت اور قیادت دیکھئے وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے وہ ایک قداور شخصیت ہے وہ ایک رہنما ہے وہ ملک کے وزیراعظم رہ چکے ہیں جب وہ ایک عدالت کو ایک انڈرسٹیننگ دیتے ہیں تو اس بات میں وزن ہے اس بات کو اہمیت دینی چاہیے سر ایک لاز کو ایسین سے پوچھ لوں آپ سے ابھی یہ خبر چھپی کہ چار مارچ کو ان کی برطانیہ میں نواز شریف صاحب کی برطانوی کچھ عدداروں سے بھی اور اسی طریقے سے کچھ امریکی اہلکاروں سے بھی ملاقاتیں ہوئیں فورن آفس ان پکچر ہے ان لوپ ہے کہ میٹنگ کس نوعیت کی تھی اور کیا باتیں ہوئیں آپ کا بہت شکریہ شاہ محمود قرشی صاحب آپ ہمارے ساتھ رہے اور آپ کے ہمیں جوابات دیئے